کورین زبان یاد ہی نہیں ہوتی ہے سارا دن رٹے لگاتا رہتا ہوں جب رات کو سوتا ہوں صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہوں اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ جو سلیبس میں نے یاد کیا اور ایگزیم دینے گیا تو اس سے ریلیٹڈ مجھے کوئی بھی سوال نظر نہیں آیا یہاں پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لڑکے ایگزیم دیتے ہیں اس میں سے چار سے پانچ ہی پاس ہوتے ہیں باقی تو پاس ہی نہیں ہو رہے تو بھائی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے یاد ہونی ہے کون سا سلیبس یاد کرنا ہے اور یہ پانچ سے ساتھ لڑکے یا دس لڑکے ہی کیوں پاس ہوتے ہیں باقی فیل کیوں ہو جاتے ہیں زیادہ غو سے سن لینا سب سے پہلی بات جو آپ رٹا لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ روائز ہی نہیں کہہ رہیں گے پچھلا تو وہ بھول جاتے ہیں آپ زیادہ کوشش کہہ رہے ہیں مطلب پوری بک ایک ہی دن میں یاد کرنے کی کوشش کہہ رہیں گے یا چار پانچ صفحے ایک ہی دن میں یاد کرنے کی کوشش کہہ رہیں گے تو اگلے دن یقیناً بھول جائیں گے اس وقت لگے گا کہ یہ مجھے یاد ہو گیا یہ میں نے ریپیٹ کیا یہ مجھے یاد ہو گیا یاد ہو گیا مگر ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا اس طرح ہے کہ آپ نے ایک صفحہ یاد کیا اس صفحے کو کم سے کم پچاس بار ریپیٹ کیا اور اس سے بھی بڑی بات اس پیج پہ جو جو لفظ آپ کے زندگی کے استعمال کے مثال کے طور پر برش ہے مثال کے طور پر جھاڑو ہے مثال کے طور پر کچن ہے کمرہ ہے بکس ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ لفظ لکھیں اس چیز پہ چپکا دیں مثال کے طور پر آپ نے کچن کے اوپر جو کچن کہتے ہیں جس کو وہ لکھیں جہاں پہ ٹیبل پڑا ہویا ہے ٹیبل کو کورین زبان میں کیا کہتے ہیں کورین زبان میں ٹیبل پہ وہ لکھ دیں شیشے کو کیا کہتے ہیں موبائل کو کیا کہتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں کورین زبان میں چھوٹا چھوٹا لکھ کے ہائی لائٹر پہ اس پہ لکھ کے چپکا دیں جو ہے نا پینچی کہتے ہیں اس کو پین کہتے ہیں اس کو جو ہے نا جو بھی کہتے ہیں مطلب کہ آپ کو یہ پھر بار بار رپیٹ ہوگا بار بار رپیٹ ہوگا پانچ سات دن تو کم سے کم آپ کو اتنی وکیبلری ساری زندگی بھی نہیں بھول پائیں گا ساری زندگی اب سب کو آنے و آسے کیوں آتا ہے کیونکہ آنے و آسے بار بار رپیٹ کرتے ہیں بار بار رپیٹ کرتے ہیں آنے و آسے ہو آنے و آسے ہو آنے و آسے ہو سادنگے سادنگے یہ دو لفظ جلدی یاد ہو جاتے ہیں باقی نہیں ہوتے کیونکہ یہ بعض بار رپیٹ ہوتے ہیں یہ سٹارٹ کے ورڈز ہیں تو سب کو یاد ہو جاتے ہیں پرابلم ہی یہی پہ ہے کہ وہ جو ورڈز جو ڈیلی استعمال نہیں ہونے تو وہ آپ نے رپیٹ کرنے نہیں ہے تو بھول جانے تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں جو جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ان پہ کورین زبان میں کورین کو جو کہتے ہیں کورین زبان میں اس پہ ٹپ کریں وہ اس پہ ہائلائٹ کر دیں تاکہ آپ ان کو تو کم سے کم کورین زبان میں بولیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ کون سے بکس یاد کریں تو ہمیں یاد آ جائے گا جو سلیبس میں آئے گا سلیبس میں یاد رکھے گا کہ صرف دیکھیں اگر آپ نے علیبے سیکھنی ہے اردو بولنا سیکھنی ہے تو ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اردو کا مطلب مننگ آنے چاہیے کہ یہ بول کیا رہا ہے جواب آپ نے اردو میں ہی دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنے لفظ آپ نے یاد کیے اگزیم میں وہی ہیں آپ نے کورین زبان سیکھئے وکیبلری سیکھئے تو آپ نے ججمنٹ کرنی ہے آپ نے کومن سنس کا استعمال کرنا ہے آپ نے اوبزرویشن کرنی ہے آپ نے تصویروں کو گھو سے دیکھنا ہے کم ٹائم میں سمارٹ ہو کے کام کرنا ہے تو پھر آپ اسی سلیبس میں سے آتے ہیں بس لفظ آگے پیچھے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ لکھا ہوا ٹیبل کے اوپر چیز پڑی یہ دوسری ہو سکتا ہے پڑی ہوئی نیچے ہو تو نیچے کا بھی آ سکتا ہے تو آپ نے کومن سنس استعمال کرنا ہے چار بکس ہیں کورین زبان کے اگر چادو آپ کو مکمل طریقے سے اس طریقے سے حفظ ہوئی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیج نمبر ایٹی نائن کا پوچھا ہے پیج نمبر ایٹی نائن میں یہ سوال فٹ سے جواب دے دیا پیج نمبر فور انڈرٹ میں کیا ہے یہ یہ ہاں بھائی مجھے آتا ہے اس کے میننگ آتے ہیں اس کا مجھے ٹرانسلیٹ آتی ہے اس کا مجھے جواب دینا آتا ہے مجھ سے کوئی کورین زبان میں بات کرے تو مجھے ساری سمجھ میں نہ بھی آئے تو آدھی سمجھ میں آ جائے گی میں جواب دے سکتا ہوں اسی طرح کہ بچے کو ہم بولیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ تو میں اس کو وہ مجھے یہ تو نہیں بولے گا میں پانی لے کر آ رہا ہوں وہ مانی مام اس طرح بولے گا ایک جواب دے گا مگر وہ بات سمجھ جائے گا جواب دینا وہ دے گا سمجھ لیں آپ اسی بچے کی طرح رییکٹ کرنا ہے آپ نے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پوری کورین زبان آئے لازم یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ جو سبجیکٹ ہے اس چیز کا اس سبجیکٹ کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بول کر رہا ہے اس پر ٹک مار کر رہے ہیں تو میرے بھائی اگر آپ نے چار کتابیں یاد کر لیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر آپ کو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں چار بکس کو دیکھ کر ڈر گئے تو پھر آپ فیلیں میں آپ کو بتاؤں تقریباً اگر ستر لڑکوں میں سے دس لڑکیں وہی پاس ہوتے ہیں جنہوں نے چار کتابوں کو حفظ کیا ہوتا ہے باقی اتنی محنت نہیں کر پاتے اور اس لیے وہ سارا بلیم ڈالتے ہیں کہ یار ہماری قسمت میں نہیں تھا قسمت میں بس یہ تھا کہ شناختی کار تمہارا آ گیا نام آ گیا اب قسمت بدلنا آپ کا اپنا کام ہے خود پاس ہونے ہیں ان دس لڑکوں سے آپ پوچھیں گے کتنی محنت کی ہے آپ اتنی بولیں گے نہیں بھائی اتنی میں نہیں کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ دو سال سے محنت کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ دو مہینے سے سوئے ہی نہ ہو یا مثال کے طور پر وہ کورین کے ساتھ دیتا ہو کس طریقے سے وہ اس سے پوچھیں گے جو پاس ہوا ہے تو اس سے بات کریں گے تو آپ کو کورین زبان میں بات کر کے بھی دکھائے گا یہ فرق ہے آپ میں اس کے یاد کرنے میں یا ٹیسٹ دینے میں اس لئے آپ فیل ہو سکتے ہیں وہ پاس ہو سکتا ہے یا آپ پاس ہو سکتے ہیں وہ فیل ہو سکتا ہے اگر اس کی تیاری ویسی نہیں ہے یہ بھائی یاد رکھیں اور کوشش کریں ریڈنگ کریں جتنے بھی آپ نے نام لکھ دیئے جگہ 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 وہ بار بار ریڈ کریں بار بار ریڈ کریں تاکہ آپ کو اس کے سپیلنگ ذہن میں بیٹھ جائیں کہ بھائی ہاں ہیجا کو ہیجا کے سپیلنگ یہ ہے ہیجسہ کے سپیلنگ یہ ہے تو بھائی ان کے سپیلنگ میں آواز ایک نکلے بھی تو سپیلنگ میں فرق کی ویسے تلفز بھی چینج ہو جاتا ہے اور مننگ بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری ڈالنی ہے دوز مدر کی استعمال کی چیزوں کو کوئی زمان میں لکھنا ہے دانہ خاصتہ فیل ہو گئے سمجھ لیں کہ آپ آپ بھی زیادہ ضرورت ہے آپ کو وہ تیاری کی تو پھر آپ نے اور یاد کرنا ہے اور بہت زیادہ یاد کرنا ہے اور کورین زیادہ زیادہ بکس ریڈ کریں میننگ سمجھ میں آئے نہ آئے ریڈ کریں ریڈ کریں ریڈ کریں ریڈ کریں گے تو پھر لسن کریں زیادہ سے زیادہ لسن کریں بچے ہمیشہ کبھی بھی پہلے دن بولتا نہیں ہے پہلے وہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے ایک لفظ کو پچاس سو دو سو بات پانچ سو بات سنتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آنے لگ جاتی اسی طرح آپ زیادہ زیادہ لسنن کریں بچے تو پڑھ نہیں سکتا آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ پڑھیں پڑھیں ایک کتاب دو کتاب تین کتاب چارو کتابیں سارا دن پڑھیں ایک دن میں چارو کتابیں ریپیٹ کر لی پھر ریپیٹ کر لی پھر ریپیٹ کر لی تو دیکھیں کہ سیوز نہیں ہوتی ہے بھئی بہت آسان ہے بس مشکل وقت گزار کے یاد کرنا پھر آگے آسان اگر آپ بولیں کہ ابھی میں آسانی سے آرام سکون سے بس وہ نوٹ سے بن جائے کہ بس میں ٹک مار کروں پاس ہو جائیں تو آگے جا کے زیادہ مشکلات ہوں گے مشکل ہو گئے گا آپ کو پاس ہونا تو بھئی یہ میں نے آپ کو بتا دی آج تک کے لیے اتنی کافی اپنے اور اپنے دوستوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ